سو ہائی گائز ای ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گوڈ سو گائز کافی زیادہ آپ کے کمنٹس آ رہے تھے کہ بھائی اسام ریفل کی جو تیکنیکل سینٹریٹسمن کی جو ریلی آتی ہے اس میں ہائٹ کے رہنے والی ہے فور میل اینڈ فور فی میل ہمیں ہماری ہائٹ کتنی چاہیے ہوگی اپلائی کرنے کے لئے فرم کو کیا ہمیں ریکسیشن ملے گا ہائٹ میں یا نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں دوستو میں آج کور کرنے والا ہوں دوستو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہو یہ دو ہزار دوستو اٹھارہ کا نوٹفیکیشن ہے جہاں پہ اس میں آپ کے پی ایس ٹی کی کرٹیریہ لکھی ہوئے دوستو جہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی جو ہائٹ کتنی ہے میل اور فی میل کٹیگری دونوں کی آج میں ڈسکس کرنے والا دوستو تو چلیے شروع کرتے ہیں سو گائز میں سب سے پہلے بات کرو فول میل کٹیگری کے لئے اگر آپ کی کٹیگری ہے میل اور اگر آپ ہو OBC SC and journal تو آپ کی جو ہائٹ لی جائے گی وہ لی جائے گی 170 سینٹی میٹر یعنی پانچ فوٹ سات انچ ٹھیک ہے and فور فی میل کی بات کرو اور اگر فی میل جو ہے وہ جنرل کٹیگری سے بلونگ کرتی ہیں OBC سے بلونگ کرتی ہیں SC سے بلونگ کرتی ہیں تو ان کی جو ہائٹ لی جائے گی وہ لی جائے گی 157 سینٹی میٹر سو یہ تا ہائٹ کا کرٹیریا فور میل این فیمیل کٹیگری وائز اگر آپ ایسٹی کٹیگری سے بلونگ کرتے ہو ایسٹی کٹیگری ہو شیڈیول ٹرائیب ہو تو آپ کی ہائٹ لی جائے گی فور دا میلیز 162.5 سینٹی میٹر اور اگر آپ فیمیل ہو ایسٹی تو آپ کی ہائٹ لی جائے گی 150 سینٹی میٹر سو آئی ہوپ سو گائز آپ کو یہ کور ہوا ہے اب دوستو میں بات کرتا ہوں آپ کا جو ملتا ہے آپ کو ہائٹ میں تو اگر آپ ڈوگرا ہو گڑوالی ہو کماؤنی ہو مراتھا ہو اصام ہماج پردیش چمو کشمی ریجن سے بلونگ کرتے ہو یافی سکیم نگلران ترپورا میزورم مگھالے نورثی سٹیٹ جو ہیں رانجو پردیش گوڑکا ڈاجلنگ وغیرہ سے ہو ٹھیک ہے سو ان ایریہ سے اگر آپ بلونگ کرتے ہو تو آپ کی ہائٹ لی جائے گی فور میل کٹیگری وڈ وی ون سکسٹی ٹو پوائنٹ فی سنٹی میٹر فور میل اینڈ فور دی فیمیل اینڈ وڈ بی ون فیفٹی ٹو پوائنٹ فی سنٹی میٹر ٹھیک ہے چیسٹ کی بات کروں فور میل کٹیگری تو یہ لی جائے گی مینمم ایٹی سنٹی میٹر وینا پھولائے اینڈ فول آکے ایٹی فی سنٹی میٹر اور اگر آپ ایسٹی کٹیگری سے بلون کرتے ہو تو ایسٹی کٹیگری کے لیے چیسٹ لی جاتی ہے وہ لی جاتی ہے آپ کی سیونٹی ایٹ سنٹی میٹر ٹھیک ہے وینا فلائے اور فول آکے آپ کا جاتا ہے پانچ سنٹی میٹر کا ایکسپینشن تو یہاں پہ گرلز کے لیے کوئی بھی چیسٹ ہے بریس کا کوئی بھی یہاں پہ کریٹیریان نہیں ہے ٹھیک ہے گائز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کیا کا چیزیں اس میں رہنے والی ہیں گائز آپ کے لیے ٹھیک ہے سو گائز یہ دیکھئے اگر میں ہلکا سا سکرول ڈاؤن کروں نیچے دوستو ٹھیک ہے تو یہ جب ایکنسی نگلی تھی یہ نگلی تھی دوہزار انیس میں جنوری میں ہے نا سو گائز اس میں پانچ کلومیٹر کی دوڑ ہو گئی آپ کی چوبیس منٹ کے اندر آپ کو پوری کرنی ہے 4 male categories اور اگر آپ female ہو تو سولہ سو میٹر کی دوڑ آپ کو ساڑھے آٹھ منٹ کے اندر پوری کرنی ہے اوکی اور اگر آپ لڈاک ریجن سے بلونگ کرتے ہو males تو آپ کی سولہ سو میٹر کی دوڑ آپ کی ہوگی جو کہ آپ کو ساڑھے چھے منٹ کے اندر پوری کرنی ہے اور اگر آپ فیمل کٹیگری سے بلونگ کرتے ہو لڈاک ریجن میں تو آپ کی آٹھ سو میٹر کی دوڑ جیسے کہ آپ کو میں ٹریٹس کا نام بتا دوں ٹریڈ بیلڈنگ رو ٹریڈ سٹاف نرس ٹریڈ کلر پرسنل اسسسٹنٹ الیکٹر فیٹر سیگنل ہے نا ٹریڈ لائن مین ریڈیو میکینک آرمر وہیکل میکینک الیکٹریشن میکینک وہیکل انجنیر آرٹیفیشر سویر اپھولسٹر الیکٹریشن بلیک سمیت پلمبر سو کسی جتنے بھی الیکٹریشن بلیک سمیت پلمبر سویر اپھولسٹر آرمر وہیکل الیکٹریشن جیتنے بھی ہیں یہ ویکینک آنے بالی ہیں ٹیلر کار پینٹر واشرمین صفائی والا کک کرمچاری واشرمین ہے نا تو یہ بھی آپ کے اس پر آپ کی ویکینک آئیں گی دوستو اس میں انگلوڈڈ ہوگا ٹھیک ہے اب دوستو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس وار آپ کا جو ہوگا وہ وارنٹ اپسر کے لئے آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن جو میں آپ کو بتائی ہیں یہ 101% آنے والی ہیں دوستو ٹھیک ہے سو یہ تھی آپ کی ایلیجیبیلٹی کریٹیریا ٹھیک ہے سلیبس کی بات کرو کی ریٹن بلانگ کرتے ہو یا بلانگ کرتے تو 33% مارک ساپ سکور کرنے ہے تب آپ کو نیکس سٹیج کے لئے کوالیفائر کر دیا جائے گا دوستو سلیبس کی میں بات کرو یہاں پر کیا رہنے والا دوستو سمپلی آپ ایسیس ڈیڈی کونسٹیبل سلیبس پڑھ چلے جائے گا آپ اگزام آرام سے کلیر کر لوگے دوستو سمپلی یہاں پر سلی کونسٹیبل سلیبس رہے گا اور کچھ اس میں ایکسٹر ایڈ ایڈ اون نہیں کیا گیا دوستو سو آئی ہوپ سو آپ کو میری انفرمیشن ملکل صحیح لگی گئی شیئر کر دینا کومنٹ کر دینا سبسکرائب کھونا مت بھولنا and love you guys and دل سے love you ہے and please ویڈیو کو شیئر کرا کرو چھوٹی سے گزاریش آپ سے ٹھیک ہے تو جائے ہند جائے وارت اور جائے مکالی